ہندوستان میں اس وقت دو راجے جمہو کشمیر اور ہریانہ میں ویدھان سوا چناؤ چل رہا ہے دونوں راجیوں کے چناؤ بی جے پی کانگریس کے لیے کافی زیادہ اہم ہے کیونکہ لوگ سوا چناؤ کے بعد یہ دونوں پارٹیوں کے لیے پہلی پرکشا ہے یہ چناؤ اس لیے خاص ہے کیونکہ جمہو کشمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد پہلی بار ویدھان سوا چناؤ ہونے جا رہا ہے وہاں ہریانہ میں بی جے پی جہاں ہیٹ ٹرک لگانے کی راہ پر ہے تو کانگریس اس ہیٹ ٹرک کو روکنے کی کوشش میں جمہو کشمیر میں دو چرن کا چناؤ ہو چکا ہے اب صرف ایک چرن کی ووٹنگ باقی ہے ہریانہ میں پانچ اکٹوور کو چناؤ ہونا ہے ایسے میں ہریانہ میں چناؤ پرچار میں اب محض کس دن باقی ہے اس کے لیے سبی راجنیتک دلوں نے زور سور سے چناؤ پرچار پرساز شروع کر دیا ہے پردھان منتی نریندر موڈی ہریانہ کے سونی پتھ میں ایک چناؤی ریلی کو سمبھو دیت کیا ہریانہ ویدھان سوہ چناؤ کو لے کر پردھان منتی نریندر موڈی کی دوسری ریلی پی ایم موڈی نے اپنی پہلی ریلی کو اس ریلی سے بھی کانگریس پر جم کر نشانہ سادھا پی ایم موڈی نے کہا کہ کانگریس کا شاہی پریوار دیش کا سب سے بھرش پریوار ہے کانگریس نے پردیش کے دلالوں کو دامادوں کے حوالے کر دیا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے پردھان منتی نریندر موڈی نے کس طریقے سے ہریانہ سے کانگریس اور کانگریس کی پاکی پر ان کے پریوار پر کس طریقے سے حملہ بولا ہے سنیا دیش کا ساہی پریوار دیش کا سب سے برش پریوار ہے اور جب ہائی کمانڈ پرشتہ چاری ہے تو نیچے پھر لوٹ کا کھلا لائسینس مل ہی جاتا ہے یاد کیجئے دس سال پہلے جب یہاں کانگریس کی سرکار تھی تب کیا ہوتا تھا آج جو نئے ووٹر ہے نا اٹھارہ سال بیس سال کیے انہیں تو پتا تک نہیں ہوگا کہ دس سال پہلے ہریانہ کو کیسے لوٹا گیا تھا تب ہریانہ میں کسانوں کی جمین کو جم کر کے لوٹا گیا کانگریس نے ہریانہ کو دلالوں اور دامادوں کے حوالے کر دیا تھا آآہ آرہ موسیقی